تاج محل کے کئی راج ہم کھوچ کر لائے ہیں آپ کے لئے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے جی ہاں آج ہم آپ کو تاج محل کے سمبند میں 18 ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گی تاج محل صرف پیار کی نسانی نہیں ہے بلکہ اس کا نام دنیا کے ساتھ عجوبوں میں بھی سمار کیا جاتا ہے اس خوبصورت اور پیار کی کہانی بیان کرنے بالی عمارت کو کس نے کس کے لئے بنبایا یہ ہم سب جانتے ہیں پر اس کے باب جود بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں آج ہم آپ کو تاج محل کے انہی رہشیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو اس خوبصورت عمارت کی چکا چون میں ہمیں دکھائی نہیں پڑتے جی ہاں نمبر ایک ممتاج کے مقبرے کی چھت پر ایک چھید مقبرے کی چھت کے چھید سے ٹپکتے پانی کی بوند کے پیچھے کئی کہانیاں پرشلت ہیں جس میں سے ایک یا ہے کہ جب ساہ جہاں نے سبھی مجدوروں کے ہاتھ کار دیا جانے کی گھشنا کی تاکہ بے کوئی اور ایسی خوبصورت عمارت نہ بنا سکیں تو مجدوروں نے تاج محل کو پورا کرنے کے بعد جود اس میں ایک ایسی کمی چھوڑ دی جس سے ساہ جہاں کا سپنا پورا نہ ہو سکے نمبر دو تاج محل کے چاروں اور بانس کا گھیرا دو تیو بیس بھی ید انیس سو اکتر بھارت پاکستان ید نو گیارہ کے بعد اس بھب عمارت کی سرکشہ کے لیے ایس آئی نے تاج محل کے چاروں اور بانس کی سرکشہ کا گھیرا بنا کر اسے ہرے رنگ کی چادر سے ڈھک دیا تھا جس سے تاج محل دسمانوں کو نظر نہ آئے اور اسے کسی پرکار کی چھتی ہونے سے بچایا جا سکے نمبر تین ساہ جہاں نے پہلی بار جب تاج محل کو دیکھا جب ساہ جہاں نے پہلی بار تاج محل کا دیدار کیا تو اس نے کہا یہ صرف پیار کی کہانی بیان نہیں کرے گا بلکہ ان سب کو دوست مقت کرے گا جو اس پاک جمین پر اپنے قدم رکھیں گے اور چاند ستارے اس کے گواہی دیں گے نمبر چار مجدوروں کے ہاتھ کٹ دیے گئے تاج محل بننے کے بعد کی ایک اباہ یہی بھی تھی کہ ساہ جہاں نے مجدوروں کے ہاتھ کٹوا دیے تھے پر اگر اتحاس پر نظر ڈالی جائے تو تاج محل کے بعد بھی کئی امارتوں کو بنبانے میں ان لوگوں کا یوگدان رہا تھا استاد احمد لاہوری اس دل کا حصہ تھے جس نے تاج محل کو بنایا تھا اور لال کلے کا نرمان کا کارے بھی انہی کی دیکھریک میں شروع ہوا تھا نمبر پانچ تاج محل کی مینار اگر تاج محل کی میناروں پر دھیان دیا جائے تو ہم پائیں گے کہ چاروں مینار ایک دوسرے کی اور جھکے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں بجلی اور بھکم کے دوران مکھ گمبت پر نہ گرنے کے لیے اس اینگل میں بنایا گیا ہے نمبر چھے تاج محل جب بیچ دیا گیا بیہار کے سپرسدھ تھگ نٹورلال کے بارے میں یہ کہانی پرسکت ہے کہ ایک بار اس نے تاج محل کو مندر بتا کر لوگوں کو بیچ دیا تھا نٹورلال کے پیترک گاؤں کے لوگ اس کے اسی کارنامے کے لیے گاؤں میں اس کا مندر بنوانے کی مانگ اٹھانے لگے ہیں نمبر ساتھ یمنا ندی نہ ہوتی تو تاج محل نہ ہوتا تاج محل کا آدھار ایک ایسی لکڑی پر بنا ہوا ہے جسے مجبوط بنائے رکھنے کے لیے نمی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس نمی کو نجدیک ہی بہنے والی یمنا ندی بنائے رکھتی ہے نمبر آٹھ پساشوں کی کلاکرتی تاج محل کی کلاکرتی میں اٹھائیس طرح کے قیمتی پتھروں کو لگایا گیا تھا جو چین تبت سے لے کر سری لنکا سے لائے گئے تھے برٹس کال کے سمیں ان بیش کیمتی پتھروں کو انگریجوں نے نکال دیا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیش کیمتی پتھر کسی کی بھی آنکھیں چوندی آنے کی قابلیت رکھتے تھے نمبر نو کتب مینار سے بھی لمبا ہے تاج محل کتب مینار کو دیش کی سب سے اونچی عمارت کے طور پر جانا جاتا ہے پر اس کی اونچائی بھی تاج محل کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہے سرکاری آنکھوں کے انوصار تاج محل کتب مینار سے پانچ پڑ جیادہ لمبا ہے نمبر دس تاج محل پر خرچ شاہ جانے جب تاج محل بنوائے تھا اس سمیں لگ بگ 32 ملین خرچ ہوئے تھے جس کی آج قیمت 106.28 لاکھ USG ڈالر میں ہے نمبر گیارہ سارے فبارے ایک ہی سمیں پر کام کرتے ہیں تاج محل میں لگا کوئی بھی فبارہ کسی پائپ سے جڑا ہوا نہیں ہے بلکہ ہر فبارے کے نیچے ایک تامے کا ٹینک بنا ہوا ہے جو ایک ہی سمیں پر بھرتا ہے اور دواب بننے پر ایک ہی ساتھ کام کرتا ہے نمبر بارہ تاج محل کا گائب ہونا آٹھ نومبر 2000 کا دن تاج محل کو دیکھنے بالوں کے لیے بڑا ہی اچمبت کر دینے والا تھا پی سی سور کرنے آپٹیکل سائنس کے جریعے تاج محل کو گائب کرنے کا بھم پیدا کر دیا تھا نمبر تیرہ بارہ ہجار سیلانی تاج محل ایک دن میں بڑھ میں سب سے زیادہ دیکھی جانے بالی بھب امارتوں میں سے سب سے اوپر ہے اسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے بارہ ہجار سیلانی ہر روز آگرہ آتے ہیں نمبر 14 کالے تاج محل کا سپنا سہا جان کی ایک خواہست یہ بھی تھی کہ جیسے اس نے اپنی بی بی کے لیے سفید تاج محل بنوایا تھا بینسا ہی ایک کالا تاج محل خود کے لیے بنوا سکیں پر سہا جان کو جب اس کے بیٹے اورنگ جیب نے کید کر لیا تو اس کا یہ سپنا بس سپنا ہی رہ گیا نمبر 15 تاج محل کے ساتھ پہلی سیلفی آج ہم سب سیلفی کے دیبانے ہیں پر جارج ہاریشن نام کے اس بیقتی نے فش آئی لینز کی مدد سے اس سمیہ سیلفی لی تھی جب سیلفی کا دور ہی نہیں تھا مطلب تاج محل کے ساتھ پہلی سیلفی جارج ہاریشن نے ہی لی تھی نمبر 16 تاج محل کا رنگ بدلتا ہے یہ بات جرور حیران کرنے والی ہے پر تاج محل کا رنگ بھی بدلتا ہے دن کے الگ الگ پہر کے حساب سے تاج محل بھی اپنا رنگ بدلتا رہتا ہے صبح دیکھنے پر تاج محل گلاوی دیکھتا ہے اور سام کو دودھیا سفید اور چاندنی رات میں سنہرہ دیکھتا ہے نمبر 17 امریکہ میں تاج محل تاج محل کے دیبانوں کا جب بھی جکر ہوگا سب سے پہلا نام گریمی آوارڈ بینر سنگر ہنری سینڈ کلیر فریڈرکس کا ہوگا انہیں تاج سے اتنی محبت ہے کہ انہوں نے اپنا اس ٹیم نیم بھی تاج محل رکھ لیا ہے نمبر 18 آپ کے دل میں تاج محل تاج محل بنانے والوں نے اس کے ہر پہلو پر بڑا دھیان دیا ہے یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو تاج محل کو اپنے دل میں لے کر جاتے ہیں ایک سیما تک جیسے جیسے آپ تاج محل سے دور ہوتے جاتے ہیں تاج محل آپ کو اور بڑا بھب بھی لگنے لگتا ہے اور آپ کی یادوں سے کبھی جدہ نہیں ہوتا تو دوستویں یہ تھی روچک جانکاری تاج محل کے بارے میں ایسی ہی روچک جانکاری کے ساتھ ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو کے لیے پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی جانکاری آپ کو اپ ڈیٹ ہو سکے اور ہاں یہ ویڈیو یادی آپ کو اچھا لگا تو پلیز اسے لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھنے واد